مینہ کے مینہ لے گئے یہاں سے حضرت عبرہیم علیہ السلام بچے کو اٹھا کر کے یہاں سے مکہ سے مینہ لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں جب مینہ لے گئے ہیں شیطانی انسانی شکل میں آ کر کے حضرت حاجرے سے حضرت حاجرے سے کہا دیکھ تجھے پتا ہے تیرا شوہر اسماعیل علیہ السلام کو تیرے بیٹے کو کس لیے لے گئے وہ تو اس کو زبا کر رہا ہے اور خامخہ بتا رہا ہے کہ خدا کا حکم ہے خدا کا حکم ہے اما حاجرے نے کہا دفعہ ہو جائے یہاں سے میرا شوہر عام انسان نہیں ہے وہ خدا کا نبی ہے وہ بالکل جو کچھ اگر وہ زبا کر لے بھی اس کو حق پہنچتا ہے ہماری سعادت ہوگی کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں زبا ہو جائے اٹھیں یہاں سے مینہ کے اندر آپ جائیں گے مینہ کے اندر آپ جائیں گے جہاں شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں اس جگہ پر جو نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا بیٹا پتا ہے تجھے شیطان انسانی شکل ہے تجھے پتا ہے یہ بوڑا یہ تجھے کس لیے لے جا رہا ہے یہ تجھے زبا ہے کیا دفعہ ہو جائے یہاں سے میرا اببہ مجھے اگر زبا کر دے تو کر دے اللہ نے ایسے ان کی اداؤں کو اللہ نے ایسا قبول کر لیا ان کی ادائیں ایسے قبول ہو گئی بس یہ قربانی کا سلسلہ وہی سے شروع ہو گیا ایک اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے عربوں کھربوں جانوروں کو اسماعیل کو اللہ نے بچایا مقصد صرف امتحان ہی تھا آپ کے لئے بھی یہی ہے میرے بھائی جب آپ قربانی کریں گے نہ آپ کا وہ دنبا اللہ کو چاہیے نہ آپ کی گائیں اللہ کو چاہیے نہ وہ بیل اللہ کو چاہیے لن یَنَا لَلَّا لُحُومُهَا وَلَا دِمَاهُهَا تمہارے یہ کی قربانی کے خون بھی اللہ کو نہیں چاہیے گوشت بھی اللہ کو نہیں چاہیے یہ جانور اللہ کو نہیں چاہیے بلکہ بلکہ ایک آزمائشِ تقویہِ امتحانِ تمہارا امتحان میں کہاں تک پاس ہوتے ہیں کلین شیف قسم کے بے دین قسم کے کلمہ بھی ان کے ٹھیک نہیں ہے کہتے لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے اس طرح بے دردی سے لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے اس طرح بے دردی سے یہ پیسے ایسے غریبوں کو دے دو اور جو تیرے شراب کے بوتل پر جو عربوں کربوں خرچ ہو رہا ہے اس پر تجھے شرم نہیں آتی دین کا تو مزاک اڑا رہا اللہ کو نہ قربانی چاہیے نہ قربانی کے گوشت چاہیے صرف تمہارے آزمائش ہے اپنے مال کو ابراہیم علیہ السلام کیسے امدھیان میں قائم ہوں اس لئے میرے نبی نے فرمایا تمہارے اببہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے